ناظرین میں ہوں بلال طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اچائب ٹی وی ناظرین شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن یہ وہ جذبہ ہے جو پاک فوج کی وردی پہننے والے ہر نوجوان کے دل میں ہوتا ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو پاک فوج کو دنیا کی عظیم تین افواج میں سہر فرست رکھتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو بھی آپ تک پہنچیں ناظرین لیفٹیننٹ زشان وزیر زشان وزیر کا تعلق پاک نیوی سے تھا جنہوں نے اگست 2018 کو پاکستان نیوی کے ایک سرچ آپریشن کے دوران ہیلیکپٹر کے گرنے کی وجہ سے جامع شہادت نوش کیا ان کے والد کا ان کی شہادت کی حوالے سے یہ کہنا تھا کہ شہید مرتے نہیں بس وہ صرف ایک دنیا سے دوسرے دنیا کے سفر پر نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ہمارے درمیان ہمیشہ رہتے ہیں ناظرین زشان وزیر کو یاد کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں زشان وزیر میں اپنا عکس نظر آتا تھا ان کا بیٹا بہت فرما بردار اور پیار کرنے والا تھا اپنی ڈیوٹی کے دوران کا ایک واقعہ سناتے ہوئے ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جی ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا ہے تو جب میں نے اس کے لاشے کو اٹھایا تو میرے پورے کپڑے اس کے خون میں بھیگ گئے تو میں نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ کیا ایک دن مجھے بھی یہ سعادت مل سکے گی کہتا ہے کہ شاید وہی وقت قبولیت کا تھا جو رب نے ان کی سن لی دشان وزیر کے حوالے سے ان کی ماں کا کہنا تھا کہ شہادت سے صرف دو ماہ قبل ہی ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی ان کی نظروں میں تو اب بھی بیٹے کی دلہا بنی ہوئی شکل موجود ہے شادی کے بعد وہ میرے پاس زیادہ وقت نہ گزار سکا مگر وہ اب بھی مجھے بہت زیادہ آتا ہے ناظرین شہید کی بیوہ کا عظیم عمل یہ ہے کہ شادی کو صرف دو مہینے گزرے تھے اتیہ دشان جو کہ دشان وزیر شہید کی بیوہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ جون میں ان کی شادی ہوئی اور شادی کے ٹھیک دو مہینے بعد ان کو دشان وزیر کی شہادت کی اطلاع ملی ناظرین شہادت والے دن ہیلیکپٹر پر پرواز پر جانے سے قبل انہوں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور اس کو بتایا کہ چار بجے وہ جائیں گے اور سات بجے آ جائیں گے مگر اس میں یہ انہوں نے خاص بات یہ کی کہ مگر جانے سے قبل انہوں نے اپنی بیوی کو ایک عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ خوش ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں بہت پروٹوکول ملنے والا ہے اتیہ دشان کا کہنا تھا کہ جب بھی ان کو شہید کی بیوہ کے طور پر ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے تو ان کو دشان وزیر شہید کا یہ جملہ بہت یاد آتا ہے اتیہ دشان نے جب شہر کی شہادت کی خبر سنی تو ان کے لیے وہ وقت بہت دشوار تھا مگر اسی وقت ان کے ساتھیوں اور خصوصاً ان کے ساتھ سسر نے ان کو بہت سہارا دیا یہاں تک کہ ان کے سسر نے ان سے درخواست کی کہ وہ اتیہ دشان کو دشان وزیر کی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین ان کے سسر کی وجہ سے ان کو زندگی کا ایک مقصد مل گیا اتیہ کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیوی جوائن کریں گی تاکہ اپنے سسر کا خواب پورا کر سکیں اس کے بعد انہوں نے بہت محنت کی اب وہ سب لیفنینٹ اتیہ دشان ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جاب میں آنے سے وہ اپنے شہر کے ادھورے کام پورے کر رہی ہیں اور ان کا نام ہمیشہ سندہ رکھیں گے جب تک یہ جذبہ سندہ ہے ہماری قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پھولیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ